آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملانک نو ملانک نو کا دو ہزار اٹھرہ میں راشی فل بھوشی فل کیسا رہے مطلب دو ہزار اٹھارہ ان کا کیسا جائے ملانک نو مطلب جن ویکٹیوں کا جن کسی بھی ماہ کی نو اٹھارہ یا ستائیش تاریخ کو ہوا ہو تو ان کا جو ملانک ہوتا ہے وہ نو ہوتا ہے ملانک نو کے جاتکوں کے لیے سال بہت ہی بہتری ہے وہ کسی طور پر سے کم نہیں ہے سال دو ہزار اٹھارہ میں آپ کے زندگی میں کئی اچھے بدلاؤ آئیں گے آپ کی سفلتہ ایک نئے مقام پر پہنچے گی اور آئے کے نئے سروت بنے گے جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا پردرشن ایڈمائیر بل رہے گا قابلی تاریخ ہو اپنے کریٹیو کاریوں اور محنت سے آپ کی جو سینئرز ہیں وہ کافی اٹریکٹ رہیں گے آپ کی طرف کافی پروہویت ہوں گے یعنی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی کافی اچھے پریڈام ملیں گے پروہو ساری لوگ کے لیے تو سال دو ہزار اٹھارہ کسی بھی معنی میں بہت ہی شاندار ہے خاص کر کے جو لوگ پولٹک سے جڑے ہو گئے ہیں راج نیتاؤں کے لیے بہت خاص ہوگا یہ سال کھیل کچھ سے جڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھا رہے گا دامپتی چیون میں خوشیوں کا محول بنا رہے گا پروہوار کے سارے لوگ آپ کے سائیڈ میں رہیں گے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کریں گے آپ اپنے چہیتوں کے ساتھ سامبیتائیں ان کو بھی اپنے ٹائم دیجئے کم سے کم مہینے میں چار دن اپنے چہیتوں کو ٹائم دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہو جو آپ تناؤں میں رہو گے تو تناؤں آپ کا کب ہوگا پڑھائی میں بچوں کا جو پردرشن رہے گا وہ بہترین رہے گا ہیلپ اس ویلٹ کے حساب سے اگر بات کریں ہیلپ کی تو ہیلپ بھی آپ کی بہت اچھی رہے گی دوہزار اٹھرمیں ملانک نو والے یوگ اور ویائیام سے سہیت کو آپ اور بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی تیار ہو جائیں کیونکہ نیا سال آپ کے لئے کئی سننے جی موقع کو لے کر آ رہا ہے اب ضرورت ہے کہ آپ اسے کیش کیجئے دھنیوارد آپ ہماری چینل تے سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹیں دیشئے دھنیوارد